موسیقی شامدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے برکت صحت سلامتی کی دعا چاہتا ہوں سوبریزیزو آج کا ہمارا نیا موضوع آج کا ہمارا نیا ٹاپک شوہر اور بیوی میں طلاق کی وجہ خدا طلاق سے بیزار ہے اس سے پہلے اگر آپ نے گاسپل چینل یو اے سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے التماس اور درخواست کرتا ہوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پھر اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود دیکھیں اپنے عزیزو کارب کو دوست اب آپ کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ بھی ارشاد عظم کی تکمیل کا حصہ بن سکے تو پھر عزیزو آئیں کلام مقدس کی مل کر تلاوت کریں مقدس مطیر رسول کی مار پھلکی گئی انشیل مقدس اور اس کا انیسوہ باب اور اس کی آیات مبارکہ چوتھی سے آیات مبارکہ چھینی تک ہم تلاوت کریں گے جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اس نے جواب میں کہا یعنی کہ یسو المسی نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے کلام اکدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو میرے عزیزو جب ہم آج کے جدید معاشرے پر غور کرتے ہیں تو مجودہ حالات میں پوری دنیا میں شوہر اور بیوی میں طلاق کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے مگر میرے عزیزو خدا من خدا شوہر اور بیوی سے توقع رکھتا ہے کہ وہ شادی کے اس اہد و پیما کو عمر بارن نفائیں گے سو میرے عزیزو طلاق اور علیدگی شوہر اور بیوی کے لیے یقینی طور پر ایک تکلیف دے عمل ہے میرے عزیزو شوہر اور بیوی کے علاوہ ان کی اولاد ان کے بیٹے اور بیٹیوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بچے بھی ایک بہت بڑی تکلیف اور عزمائش میں سے گزرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب شوہر اور بیوی میں علیدگی یا طلاق ہوتا ہے تو شوہر کے مباپ اور اس کا خاندان بھی بہت بڑی تکلیف میں سے گزرتا ہے اسی طرح بیوی کے خاندان کے افراد بھی اپنی بیٹی کے اس طلاق کی وجہ سے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرتے ہیں میرے عزیزو شوہر اور بیوی کی عزدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر بات چیت کی جائے اور اپنے شریک حیات کو اپنے لائف پارٹنر کو اعتماد میں لیا جائے شوہر اور بیوی میں علیتگی اور طلاق کی کچھ اہم وجہات پر تھوڑی سی رور کرتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کا باقوبی متعالیہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لفظ طلاق جو ہے بائبل مقدس کے پہلے حصے میں اس کا ذکر ہمیں بارہ مرتبہ ملتا ہے اور جب ہم فضل کے دور میں داخل ہوتے ہیں یعنی کہ نئے اہدنامہ کے اندر تو وہاں پر یسو المسی کی تعلیمات کے اندر اسی لفظ کا ذکر جو ہے وہ تین مرتبہ ہمیں ملتا ہے سبی رزیز ہو جب ہم لفظ طلاق کا عبرانی اور یونانی کے مطن میں مدالعہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے جدا کرنا اولادہ کرنا توڑ دینا ایک دوسرے سے دور ہو جانا یا ایک دوسرے سے دور چلے جانا اسی کو طلاق کہا جاتا ہے سبی رزیز ہو خدا خدا نے شہر اور بیوی کو ایک جسم قرار دیا ہے اور پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہیں ایک تن ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب طلاق کی بات ہوتی ہے یا علیدگی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جسم کو آپ جدا جدا کر رہے ہیں سبی رزیز ہو آئیں طلاق یا علیدگی کی چند بجوہات پر مل کر گوھر کریں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ طلاق کی جو وجہ ہے وہ شہر اور بیوی میں گصہ اور تقرار شہر اور بیوی کے درمیان عدم برداشت کا نہ ہونا یہ بھی ایک طلاق کا سبب بنتی ہے شہر اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے کو ماف کرنے کی کمی یہ بھی طلاق کا اور علیدگی کا سبب بنتی ہے شہر اور بیوی دونوں کے پیرنٹس اور ان کے خاندان کے افراد ان کے طلاق کا سبب بھی بنتے ہیں اس لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ مرد اپنے ماں اور باپ سے جدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے اسی طرح میرے شہر اور بیوی اپنے گزرے ہوئے ماضی کو نہیں بھولتے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ علیدگی اور طلاق کا سبب بنتی ہے پھر شہر اور بیوی دونوں کے درمیان میں کچھ لوگ جن کو غیبت گو کہتے ہیں ایب جو ہی کرنے والے کہتے اور جگڑے کا سبب بنتے ہیں یہ بھی ایک خاص ریزن بنتی ہے طلاق اور علیدگی کی شہر اور بیوی دونوں میں دعائیہ زندگی کا نہ ہونا یہ بھی ایک علیدگی اور لڑائی اور جگڑے اور طلاق کا سبب بنتی ہے شہر اور بیوی کا کلام مقدس کو مل کر تلاوت نہ سوچوں کو بدلتا ہے خیالات کو بدلتا ہے اس لیے شہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ہر روز دونوں مل کر خدا کے کلام کی تلاوت کریں اس لیے شہر اور بیوی کا خدا ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے سبب اسی تو ایک اور بڑی ریزن ہے آج کل کے خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑے کا جو سبب بن رہے ہیں جو الیتگی اور طلاق تک بات چلی جاتی ہے وہ ہیں آج کا سوشل میڈیا انٹرنیٹ فیس بک انسٹاگرام اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بے را روی کا شکار بنا رہی ہے پھر اس کے علاوہ آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سمٹیم لائک میریج اور لب میریج کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جس کی بنا پر وہ خدا خدا سے اپنے جیون ساتھی کے لیے دعا نہیں کرتے اور پھر ماں باپ کے مرضی کے مطابق اپنے ازدواج کے بندن میں نہیں بنتے پھر انڈ ریزرٹ میں کیا ہوتا ہے ان کے خاندان جو ہیں وہ زیادہ دیر کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے اور پھر لڑائیاں جھگڑے اور پھر الیرگی اور پھر طلاق کا سبب بنتا ہے لیکن میرے عزیز بائبل مقدس کے مطابق آپ کے ازدواج کا بندن ایک مقدس اور بابرکت بندن ہے کیونکہ اس کی بنیاد اس کا سٹیکچر جو ہے وہ خدا خدا نے خود رکھا ہے اور آپ کی زندگی میں ایک اچھی اور خوبصورت بیوی اس وقت خدا خدا آپ کو انعائق کرتا ہے جب آپ خدا خدا کی حضور دعا میں وقت گزارتے ہیں اور خدا خدا تو مجھے اچھا جیون ساتھی انعائق کرنا بائبل بیان کرتی ہے انسال کی کتاب اور اس کا اٹھاروہ باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ بتیسویں جہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کو بیوی ملی اس نے خدا خدا کی طرف سے توفہ پایا اور اس پر خدا خدا کا فصل ہوا ہے میرے سیزو جب آپ خدا خدا کے حصور راستبازی کی لائف گزارتے ہیں خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر خدا کے حصور اپنے لائف پارٹنر کے لئے اپنے جیون ساتھی کے لئے دعا میں وقت گزارتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں ایک جیون ساتھی کو توفے کے طور پر آپ کو انایت کرتا ہے پھر خدا کا آپ پر فضل ہوتا ہے پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے اسی طرح امسال کی کتاب اور اس کا انیس ماں باب ہے اور اس کی چودویں آیات مبارکہ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراس میں ملتے ہیں لیکن دانش مند بیوی خدا خدا کی طرف سے ملتی ہے اسی طرح اب بیویوں کے لئے اور شہر کے لئے بائبل مقدس کچھ یوں فرماتی ہے مقدس پترس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا تیسرا باب اور اس کی آیات مبارکہ ساتھ میں اے شورو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے زندگی بسر کرو جب ازدواج کا مندر مند جاتا ہے تو پھر ہمیں بڑی حکمت اور دنائی نشمندی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ اور عورت کو نازق جان کر اس کی عصر کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں سندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رکھ نہ چاہیں خدا خدا نے آپ کے ازدواج کا بندن باندہ ہے وائبل بیان کرتی ہے ملاقی نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیات مبارکہ تیرہویں سے آیات مبارکہ سونویں تک آپ تلاوت کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا جو کہ سونویں آیات مبارکہ ہے کیونکہ خدا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے رب الفاج فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو اسی طرح امسال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیات مبارکہ سترویں جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے خدا کے عہد کو بھور جاتی ہے میرے سیزوں آپ کے ازدواج کا بندن جو ہے یہ ایک عہد ہے اور اس عہد کا گواہ جو ہے وہ خدا خدا خود ہے اس لیے خدا خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اس لیے میرے سیزوں خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے ازدواج کے بندن میں الہتگی ہو آپ کے ازدواج کے بندن میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں خدا نے آپ کا خاندان نام صد کیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے خاندان میں ہمیشہ خوش و خورمی ہو طلاق ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں خدا آپ کو اپنے ازدواجی بندن کے اہد پر قائم رہنے کی توفیق اتا کرے اور ہر روز اپنی خاندانی عبادت کرنے کی اور کلام پڑھنے کی اور دعا کرنے کی توفیق اتا کرے دیکھتے رہیں کاسپل چینل یو اے